انٹرناشنل ادارے پاکستان کے کچھ اخبارات غیر ملکی اخبارات اس پورے معاملے کو بڑا باریک بھی نہیں سے دیکھ رہے ہیں نا صرف دیکھ رہے ہیں بلکہ اچھال رہے ہیں کیوں نہیں کوئی کنفیوزن نہیں ہے کنفیوزن پیدا کرنا کی کوشش کی جاری ہے مثلا رائٹر ایک نیوز ایجنسی ہے اچھی مطلب بڑی محتبر نیوز ایجنسی ہے قدیم نیوز ایجنسی ہے آج انہیں بڑی تکلیف پہنچی کہ جی یہ تو عمران خان یہ کیا کہہ رہا ہے کہ جی میرے خلاف سازی شروع پاکستان کے قومی سلامتی کے ادارے کہتے ہیں کہ کوئی ایسا ثبوت نہیں ملا کون تو ثبوت نہیں ملا مطلب جو بائیڈن پریس کانفیوز کرتا ہے عمران خان کے خلاف یہ سٹیٹ ڈپارٹمنٹ پر ایک خط لکھے بھی تھے کہ عمران خان کو ٹرمنیٹ کریں جنرل صاحب او بھائی یہی ایویڈنس ہے نا کوئی ماسکو جا رہا تھا تو انہوں نے کہا مت جاؤ ماسکو بھائی ماسکو جا رہا ہے وہ یہ امریکہ کے خلاف کوئی ساز باز کرنے تو نہیں جا رہا وہ ایک ایویٹیشن تھا وہ نہیں جب ہم کہتے ہیں ہم کسی بلاک کیسے ہیں تو ماسکو جائیں چین جائیں کہیں جائیں تو کوئی آپ کے خلاف جا رہے ہیں وہ الگ بات ہے کہ ٹھیک اس موقع پر یوکرین کا ہو گیا اور یوکرین کا معاملہ بھی یہ ہے کہ وہ کب سے اپنے چیخ رہے تھے کہ بھائی ہمارے بارڈر پہ ہماری آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ہمارے بارڈر پہ جو ملک ہے وہ اس کو نیٹو کا میمبر نہ بنائے ہمارے بارڈر پہ اگر ڈیپلائیمنٹ ہو گئی تو دیکھیں جیسے کیوبا میں روسیوں نے میزائل لگا دی تھے خروش چیف کے دمانے میں تو امریکیوں نے کہا تو میزائل ہٹائیں یہاں بلکل ٹھیک وہی موقع تھا انکر مداخلت کے کیا سبوچ چاہیے بھائی تحریک ناکام ہو گئی پی ڈی ایم کی تحریک ناکام ہونے کے بعد اچانک لوگ شامل ہونا لگے نون لک کے ساتھ اور پارٹی چھوڑ کے بھاگنا لگے اس سے پہلے تو نہیں بھاگ رہے تھے جب وہ ایجیٹیشن کر رہے تھے تو کیا مطلب ہے کہ کس طرح کی ایویڈنس چاہیے مطلب ہے یہ ثابت کرنے کے لئے اب وہ دیکھیں سپریم کورٹ پہ دباؤ ڈال رہے ہیں اچھا پہنچ ہے کہہ رہے ہیں یہ نہیں یہ بتائیں کہہ رہے ہیں چیف صاحب چیف ہپارمی سٹاپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے منٹس پڑے تھے کہ آپ نے دسگت کیے یہ سمجھ سے بالاتر باتیں ہیں یہ ساری کس طرح یہ ہے منٹس پڑے تو دسگت کیے صرف انہوں نے نہیں کیے آئیزہی کے چیف نے کیے تمام چیف جو وہاں پر موجود تھے نیوی کے چیف نے کیے اپنا فضائیہ کے چیف نے کیے اور آپ کو بلایا گیا تھا آپ گئے نہیں آپ کو بلایا گیا آپ گیا کیوں نہیں اگر آپ کا دامت پر داغنے پھر کہہ رہے ہیں دیکھو جی ایک ستانے آدمیوں کو غدار کہا کس نے کہا غدار یہ تو خود پروپیگیٹ کر رہے ہیں جو جو لفظ غدار تو آپ استعمال کر رہے ہیں دیکھیں غداری میں تو جو سازش ہے غداری تو خیر لفظ صحیح نہیں ہے جو انٹریگ کی اس میں تو دو تین آدمی شامل ہوتے ہیں ایک ستانے آدمیوں نے بھی کبھی سازش کی ہے یہ بھی کوئی بات ہے بچے کہاں نہ بات ہے وہ دو تین آدمی کو نہ ہم جانتے ہیں نواز شریف ہیں فضل الرحمن ہیں بلاول جولائی 2021 میں گیا آج تب کسی کوئی وضاحت پیش نہیں کہ امریکہ کیوں گیا نہیں نہیں امریکہ تو گیا جب گیا وہ جی میں تینک ٹینک سے خطاب کروں گا اسے خطاب بھی نہیں فرمایا اور غائب ہوگا اس تینک ٹینک اپنے ساتھیوں کو بھی چھوڑ گیا اپنے ساتھ کسی کو لیکنے وہاں ہیں بائیڈن نے اس کو بلا ایک تقریب میں بلاول کو مانگ آلہ پاکستانی لیڈرز بلاول کو بلا ہے کیوں وہ دنیا کو آمک سمجھ رکھا ہے اچھا آپ آرمی سے کہہ رہے ہیں اس کو مت مانے مزیر آدم اس کو مت مانے سپریم کورٹ نے فیصلہ دینا ہے کل یا پرسوں یا پرسوں سپریم کورٹ پہ وہ سپریم کورٹ کا امتحان ہے کیا کس کس کا امتحان ہے سپریم کورٹ کو فیصلہ دینا ہے اور سپریم کورٹ کو کیا کرنا ہے کوئی امتحان نہیں دینا فیصلہ دینا فیصلہ صحیح فیصلہ جو کہ وہ سمجھتے ہیں جیج سائبان جو سمجھتے ہیں مثلا جیج سائبان یہ کہیں کہ آرٹیکل فائیو کا استعمال صحیح نہیں تھا فرص کرے وہ کہتے ہیں ان کا فیصلہ ہے ان کا فیصلہ سران عدالت ہے عزمہ اسے سپریم کورٹ اسی لیے ہوتی ہے عدالتیں ہوتی اسی لیے ہیں کہ وہ فیصلہ کرے امتحان کس چیز کا بل ہمارے آگ میں فیصلہ دو تو تم امتحان پر پورے اترے جسٹس کو یوں بنو جسٹس افتخار چوتری بنو ٹھیک ہے یہ ہمیشہ سے ان کی عادت ہے حالت ان کی یہ ہے کہ سپریم کورٹ پہ چڑ دوڑے حملہ کیا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو بگایا ہمیشہ اپنے جج لگاتے رہے ہیں یا عدالتوں پہ حملے کرتے رہے ہیں وہ جسٹس کیوں والی ٹیپ جو ہے وہ آج نکالنی چاہیئے تھے مجھے خیال نہیں رہا پڑی سپر نکالنے کیا پائی جان نے کیا تو گھلی مک گئی پائی جان کے کہنے پہ ملک چل رہا ہے پائی جان نے کہتا تو گھلی مک گئی سدا دیکھ بہنزیر کو سدا دے دیں گے کتنے سال کی وہ بھی تھے اور یہ بھی آپ کا بتا دوں یہ کچھ دن کے تماشا ہے اگر ان کی حکومت بن گئی اول تو اگر داندلی کے بغیر بن سکتی نہیں وہ بھی میں آپ کو ایکسپلن کروں گا کیسے نہیں بن سکتی تو یہ وہ بلاول کو بنانا چاہتا ہے وہ خود بننا چاہتا ہے یا بیٹی کو بنانا چاہتا ہے بھائی کو نہیں بنانا چاہتا وہ تو یوتیوں میں دال بٹے گی اور مولا فضل رحمان کہاں جائیں گے جو جی جائے گا اس کے ساتھ چلے گا وہی گھرے بان ہوگا وہی سڑکیں ہوں گی وہی الزامات ہوں گی وہی دشنام ترازی گے وہ یہی کل آپ کہہ رہے تھے اس کو سڑکوں پہ کسی ٹھوں گا اس کا پیٹ پھاڑ کے نجائز اولت نکالوں گا اچھا جی امریکہ برطانی کو ذرہ دیکھ لیں ان کا رویہ کو وہ کہہ رہے ہیں ہم جمہوریت کے ہاؤں بھی ہیں ہم مداخلت نہیں کرتے تو مندے ہو تمہیں پتہ نہیں ہے کہ نواز شریف نے بلیک منی انگلینڈ ٹرانسفر کی ہے تمہارے سامنے نہیں کی ہے فرانس میں اس کی بلڈنگیں ہیں نیو یارک میں ہیں بے نظیر کا ہار کہاں تھا سکسٹی ملین ڈالر کہاں تھے درست ٹھیک ہے تمہیں پتہ نہیں ہے زرداری کی کہاں کہاں جائداد ہے سرے مال کہاں تھا پیسہ کیسے آیا یہ تو بی بی سی نے دو فلمیں بنائیں ایک تو مجھے یاد ہے دو فلمیں بنائیں نو سو آرٹیکل زرداری صاحب کے خلاف چھپے ان کا طور اقتدار میں غیر ملکی اخبارات میں کرپشن کے ایک مارڈل کے طور پر اس کو پیش کیا گیا یہ کرپشن کے مارڈل ایک بہو فلپائن کا تھا مارکوس اور ایک یہ کہ اور بعد میں تو خیر اور بھی نمودار ہوئے وہ اپنا مصر کا کیا نام تھا اس کا حسنی مبارک ٹھیک ہے نا جی یہ کرپشن کے مارڈل ہیں اندہ بھی ایک جانتا ہے اور وہ کیا فرما رہی ہیں مریم صاحبہ کیا فرما رہی ہیں مریم صاحبہ فرما رہی ہیں کہ منسٹری آف فارن افیرز میں خود اس خط کو ترتیب دیا گیا یہ خط جالی ہے جناب والا روسی دورے کے بعد روسیوں نے سرکاری طور پر اس کی تصدیق کی ہے کہ دورے کے بعد اس کو بلایا گیا اچھا ہمارے سفیر نے لکھا ہے کہتے ہیں جی بعد میں تو اس نے اس کے شکریہ ادا کیا رسمی کاروائی ہے ایک سفیر ایک ملک کو چھوڑ کر دوسرے ملک میں جا رہا شکریہ تو اس نے ادا کرنا ہے تو ایک رسمی کاروائی ہے مریم صاحبہ ازام دکاری انہوں نے زبردستی بھیجھا ہوں سفیر کو یہ وہ کیا ہو تھا کیلیبری فانٹ یہ وہ ہیں جو کہتے تھی لندن تو کیا پاکستان میں بھی میری کوئی جادات نہیں کتری خطوالا معاملہ بھی سب کے سامنے ہی ہے اور یہ فلیٹ آب کے کہ کہاں سے آئے ہیں لندن کی آج تک تو آپ نے بتایا نہیں اور ان کا قزن جو ہے شیر علی وہ کہتے ہیں میں نے سولہ کروڑ روپے دیئے شہباز شریف کو اس نے فلیٹ کریدا ہے وہاں اور یہ سولہ اربع روپے آپ کو تو جیل میں ہونا چاہیے شہباز شریف صاحب یہ کیسے فرد جرمی نہیں آئے تھے اور رانہ سناؤلہ پہ تین سال ہوگا فرد جرمی نہیں آئے تھے نہ شہباز شریف پہ فرد جرم آئے تھے اور وزیر خارجہ کون ہوگا جب ان کی اگر ان کی حکومت بن گئی اللہ نہ کرے وہ دن پاکستان کو دیکھنا پڑے دیکھے خیار یہ آ جائیں گے تو دیکھ لیں گے اس ملک عوام کو اب وہ نہیں رہے تو یہ وزیر خارجہ ہوگا جو ڈسپیر ہو جاتا امریکہ جا کے امارے سفیر کون تھا بی بی سی کو اس نے انٹرویو دیا پاکستان بڑا برا ملک ہے یہ نارمل ملک نہیں ہے یہ یہ کرتے ہیں یہ فلان کرتے ہیں کون سے فوجی مدد ہمیں مل رہی ہم تو اس لئے جنرل باجوار نے جو کہا میں بات میں ایکسپلین کرتا ہوں کہ اس لئے تو ہم لے رہے چین سے ہمیں تو وہ لینے دے ہی نہیں رہے اس نے کہا پاکستان بڑا برا ملک ہے یہ عجیب ملک ہے یہ یہ کرتا ہے یہ یہ کرتا ہے تم پاکستانی ہو وہ کہتے تھے پاکستان کے نام پہ امریکہ میں امریکہ کا ہی سفیر ہے اور وہ ایسے ویزے جاری کرتا تھا اور دبائی سے ویزے جاری ہوتے تھے امریکہ سے چار پانچ سو تین سو گھر لیا ہوئے امریکیوں نے یہاں وہ ایک مذاکرہ میں وہ ان کا ایک ہدھ بھائی صاحب ہے وہ کہتے ہیں بلیک وارٹر کا کوئی وجود نہیں بیسے اس کا نام بدل دیا گیا تھا میں نے کہا آپ میرے گھر کے پاس ہیں آؤ فیجیکل ہی دکھا جاتا ہوں امریکی بٹھوئے باہن درانی صاحب مروم جو آئی جی رہے اور جنوباز پنجاب میں بھی کوشش کی گئی تھی تو وہ اسطحہ دے دیا تھا انہوں نے کہا آپ نے کہا ازدر رہو خبردار جو ادھر اپنے علاقے سے باہر نکلے جو ان کو علاقہ علاقہ ناصر درانی صاحب کی بات کر رہے ہیں ناصر درانی صاحب کی بات